لیبیا میں سیلاب نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ ہر طرف قیامت کا منظر ہے پانیوں میں لاشیں بہ رہی ہے سمندر کے کنارے انسانی لاشیں بکھری پڑی ہے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے بڑی بڑی امارتیں اور بلڈنگ زمین دوز ہو گئی ہے تین میٹر اونچہ پانی بہ رہا ہے پورے شہر میں لوگوں میں افرا تفری ہے کوئی اپنے رشتدار کو تلاش رہا ہے کوئی اپنے رشتدار کی خبر پانے کا منتظر ہے کہ وہ زندہ ہے وہ مر گیا بچے یتیم ہو گئے ہیں والدین لا ولد ہو گئے ہیں اس طرح تباہی پورے لیبیا میں ہیں ریپورٹ کے مطابق کم و بیش بیس ہزار سے زیادہ شہریوں کی ہلاکت ہو چکی ہے بڑی تعداد میں افراد لا پتہ ہے اور افراد تفری ہے سوال اہم یہ ہے کہ لیبیا میں سیلاب کیسے آیا سیلاب متاثرین کے مدد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کس طرح کی رکاوٹوں کا سامنا ہے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں لیبیا افریقہ کا ایک ملک ہے اور تقریباً یہاں کی پوری آبادی مسلمانوں کی ہے محمد قذافی جب تک لیبیا کے صدر تھے یہ دنیا کا خوشحال اور ترقی آفتہ ملک تھا لیکن سال 2011 میں جب کرنل محمد قذافی کو مار دیا گیا یا کہلے جے شہید کر دیا گیا ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اس کے بعد سے لیبیا میں تباہی ہے افراد تفریح ہے کبھی بمباری ہوتی ہے کبھی خودکش حملہ اور لگاتار لوگ مارے جا رہے ہیں ابھی تک وہاں کوئی مستحقم حکومت نہیں بن سکی ہے لیبیا دو حصوں میں تقسیم ہے ایک مغربی لیبیا اور ایک مشرقی لیبیا مغربی لیبیا میں ترابلس وہاں کا مشہور شہر راشدھانی ہے اور وہاں ایک حکومت قائم ہے جس کو دنیا نے بھی تسلیم کر رکھا ہے دوسرا حصہ لیبیا کا مشرقی لیبیا کہلاتا ہے وہاں کا مشہور شہر ہے ادرنا اور وہاں جو حکومت ہے یا وہاں جو آرمی کنٹرول کر رہی اس علاقے کو اس کو ابھی تک عالمی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے اسی حصے میں سہلاب آیا ہے ادرنا شہر میں شہاد میں اور لاکھوں افراد اس سے متاثر ہو گئے ہیں سہلاب آنے کی وجہ یہ ہے کہ گارہ ستمبر کے رات میں وہاں بارش شروع ہوئی اور ہلکی بارش شروع ہوئی لیکن یہ بارش بڑھتی گئی اور اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران موسلا دھار بارش ہونے لگی بارش کے جو قطرے تھے وہ بہت موٹے موٹے تھے اور ایسی بارش ہوئی کہ پورے شہر میں پانی لگیا پانی اتنا لگا کہ اس کے بعد جو شہر میں ڈیم بنے ہوئے ہیں دو ڈیم ایک اونچائی میں ایک کے نچلی سطح میں وہ دونوں ڈیم پانی سے بھڑ گیا اور اس کی جو کیپی سٹی تھی پانی سے بھرنے کی اس سے زیادہ پانی اس میں آ گیا اور اس کے بعد اس ڈیم کے جو باندھ تھے وہ بند ٹوٹ گئے اور اس بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے شہر میں پانی آ گیا لوگوں کے گھروں میں پانی بہ گیا لوگوں کو جان بچانے کی جگہ نہیں ملی کچھ لوگ امارت کی چھت پر پہنچ گئے اور وہ امارت سمیدوز ہو گئی سڑکے پانی سے بھر گئی اور جو تصویر آ رہی اس میں دکھ رہا ہے کہ پانیوں میں لاشیں بہ رہی ہیں کہ ان کا پرسانے حال تک نہیں ہیں ایک رپورٹ کے مطابق تین میٹر اونچہ پانی بہ رہا تھا رپورٹ یہ ہے کہ اگر دو فٹ اونچہ پانی بہتا ہے تو کسی بھی انسان کو بہا لے جا سکتا ہے مثلا آپ کہیں روڈ پر کھرے رہیے اور اگر پانی کا ریلہ آ رہا ہے سیلاب آ گیا ہے اور اس کی گہرائی اگر تین فٹ یا دو فٹ بھی ہے تو آپ اس پانی کے ریلے کو برداشت نہیں کر پائیں گے اس کی لہر کو اب سہ نہیں پائیں گے اور ریلہ آپ کو بہا کر لے جائے گا صرف دو فٹ پانی میں یہ طاقت ہوتی ہے اگر پانی چھے انچ پانی اگر زمین پر بہتا ہے اور ریلہ ہوتا ہے چھے انچ پانی کا تو وہ کسی گاڑی کو بہانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور یہاں دو فٹ تین فٹ پانی کا ریلہ نہیں تھا بلکہ تین میٹر پانی کی سطح تھیوں چائے کی اور اس میں لہر تھی اس تو غیانی تھی ریلہ تھا اور ریلہ گاڑیوں کو بہا لے گیا گھروں کو بہا لے گیا بلڈنگوں کو بہا لے گیا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ افراد تفریم اچھی ہوئی ہے ساری امارتیں گر گئی ہیں اور جو لوگ وہاں کے زندہ بچے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سمندر کے کنارے لاشیں بہ پڑی ہیں لوگ بہت پریشان ہیں جو گھروں کے آس پاس کی جو سڑکیں ہیں جو گلیاں ہیں وہاں لوگوں کی لاشیں بہ رہی ہیں حالات اتنے بے قابو ہیں کہ لوگ تجیز و تکفین بھی کرنے سے قاسر ہیں قبرستان میں پانی ہیں اور لیبیا کے جو درنہ اور شہاد کا شہر ہے یہاں زیادہ تر بارش کی امکانات بھی ہوتے ہیں بارشیں یہاں ہوتی رہتی ہیں پہاروں بھی گھڑا ہے اور یہاں ایک ندی بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے وادی درنہ اس ندی کی وجہ سے بھی یہاں کافی سیلاب آیا پانی اوپر بہ گیا اور لوگوں کو ان تمام نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور ان سب کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ابھی تک مستحقم حکومت قائم نہیں ہے لیبیا نیشنل آرمی اس کو کنٹرول کرتی ہے تو جو یہاں کا محکم موسمیات ہے وہ ایکٹیب نہیں ہیں اس نے پہلے ریپورٹ جاری نہیں کی کہ سیلاب کے امکانات ہیں بارش ہو سکتی ہے بارش اور فلو ہوگا لہذا لوگوں کو باہر نکالا جائے تو یہ ساری کمی بتائے جا رہی ہے یہاں لوگ شروع میں مدد کرنے کے لئے پہنچے تو یہاں کی آرمی نے مدد بھی کرنے سے لوگوں کو روکا ان کو لگا کہ کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے فرحال اب دنیا بھر کے جو امدادی دست ہیں ترکی سعودی رب اور کئی ملکوں نے اپنی امدادی ٹیم کو بھیجا ہے اقوام متحدہ نے بھی اپنی امدادی ٹیم کو بھیجا ہے ترابلس یعنی لیبیا کے ترابلس میں جو بین الاقوام تسلیم شدہ حکومت ہے اس نے بھی اب اس حصے میں اپنی مدد بھیجی ہے تو ایک بڑے نقصان کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں کوئی مستقم حکومت نہیں تھی آرمی چلا رہی ہے دنیا نے اسے خطے کو تسلیم نہیں کر رکھا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس شہر کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے الجزیرہ کے ایک ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں وہاں زندہ بچے کئی بچوں اور کئی شہریوں کا انٹرویو لیا گیا ہے جس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا گھر تھا ہماری گلیا تھی ہمارے خوابوں کا شہر تھا اب ہم یہاں دوبارہ آباد نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے رشتداروں کا موت ہوگی یعنی الگ طرح کی سبوں نے داستان سنائی ہے وہ ریپورٹ پڑھنے کے بعد آنسو نکل پڑتے ہیں برحال لیبیا کی جو صورتحال ہے بہت اب ترہے دعاوں کی ضرورت ہے اور مدد کرنے کی بھی لیبیا کو ضرورت ہے اس ریپورٹ میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ملٹ ٹائمز کو آقی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں